ملک فاروق پھر قبر کشائی کرائی باقاعدہ پروسس ہوا اور وہ سارا معاملہ یہاں تک پہنچا اور اب معاملہ زیر تفتیش ہے کچھ لوگ گرفتار بھی ہیں فیملی کے ساتھ ہم موجود ہیں ان سے جانتے کہ آخر کیا ہوا تھا راشد کا جھگڑا کسی اور کے ساتھ ہوا یا نروال میں کیا واقعہ ہوا دوہزار دس میں جو ہے وہ ایک جھگڑا ہوا تھا اس کے بعد دوہزار سترہ میں ان کے والد کو قتل کر دی گا راشد کے اور اس کے اف ای آر بھی بھاگبان پورا تھرمے درجہ اور اس کے بعد جو ہے وہ اب تھانا فاروق آباد کی حدود سے لاش پرامد ہوتی ہے اچھا میں ہم نے کہا کریں کہ وہ ملتوک سنکھا ہوں ہوگا کہ شخصہ چنھا ہوں اس کا پہلے دلیا ہے کہ میں یہاں اس حالت نے علم جانا اس نے پیچھے اس کیا اور مسئلہ ایرہا ہے کارے ایرہاں تھی دکان تھی کارہ سے وہ ملے یو چاہی ہونے ایرہاں کوئی پیار پاہ لیا ہے کہ تبارک ہونی سانو میری کونی کے ساتھ کام ہون ہے کیا کہ نا ساتھے زین جائی کے ساتھ نہیں کام کرنا ہے تھو وہ نکلے ہے ان safely displaced کوئی خن کو پھandoی پر چکتے گا کیا کرسکتا ہاں کہ ان اپنی پھانانے والیشاخر نے اس چلی کینا اب سمسکتا ہے ان کو رکھی اپنی پر جائے اس فرچی شیئے پھنا کے پاس ہاں جائے نعہی ہے میں بار بار واحد کی شیئے peu خواکش کرنی جائے دارے لیکن فیلے منسل سدارہ ساراں خون کیتا ہے کہ مطلب راشد کدھر گیا تھا راشد میں ہمیں تیارے کو راشد آیا ہے میں بھی پہنے لوگ کیتا ہے ساراں نوگی کے خون کیتا ہے میں تیارے کو آیا راشد انہاں کیا نہیں آیا میں اگلے دیا آکر گرین ٹونٹھانے رپورٹ کر آتی گمشدگی دی مصرم کہ میں نپارڈ بندہ مصرم کہ میں نپارڈ بندہ میں ملک فروق نے خون کر کے انہوں بلایا ہے ملک فروق نہ گیا ہے مرسا کے لئے ہیں مصرم کہ ایاد میرا نہیں لابتا پیا انہاں گمشدگی میں ہیں گمشدگی نے رپورٹ کر دیتی ہے اسی نپارڈ ساں نہیں پڑے سکے انہوں رپورٹ نے نہیں پڑے آگیا آتی کھلوں ٹھیک ہے سانو مصرم کہ ایسی آپ نے دوتے لابتا رہے ہیں سارے جسے دارہاں لبے نے ہارے جسے آنے ہمارے کو سارے کو پتا کی تا کسے کو نہیں ہے سانو سوچے پتا لگیا ہے تشبیر آئیے لیٹر آئیے وہ پتا لگیا ہے کہ گرین ٹھانے گئے ہیں اچھا گرین ٹھانے گئے ہیں کہ جی میں ہاں آیا مسلا ہویا ہے کہ وہ نہ کہا ہے مسلا ہے تو تسی فروک آباد چاہے ہیں میں جی میں گرین ٹھانے رہے ہیں میں گرین ٹھانے رہے ہیں میں تیڑھ کو رپورٹ کر رہی ہے میری کیوں نہیں تسی سن دے اے نہیں جی حکوہ ہوتے ہوئے ہیں تسی اتھے جاؤ اچھا اسی اتھو چار پانچے بندے گئے ہیں اپنے ملے آ لے مثلا کہ میرے دوست نے ہوتھے گئے ہیں فروک آباد اسی اتھے سامنے میں ایک کا واجی گیا انہا کہا کہ سنسنہ ہویا ہے جی راتنو پتا لگیا کہ راتنو جس دن دو تری گیا ہے تو ساتھ و جے کرو نکلیا ہے راتنو وہے جی اسے پتا لگیا ملے جو کہتے ہیں یارہ ساڑے یارہ ساڑے یارہ ساڑے گو دو فیر ہوئے ہیں اچھا اچھا کیونکہ یہ سناختی کار کو گرہا بھی نہیں لبیہ ساڑے گئے یہ پوئی چیز نہیں بھی پنجیز آرپیار لے کے گئے انہوں نے اعلان بارل وہ تھی قرائے پلیس کے اعلان کرایا انہوں نے پٹی بھی اپنے اجلے چلائیے یعنی کہ انہوں نے اپنی کنون آرہی یہی پیٹی ہے مہن ساڑے آدیز ہوتے لوجمہ سردگاں نے رہا جو تو سی اہن نے یہاں آدیز ہوتے تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ مطمئن ہو گئے تھے کہ آپ وہ مطلب نہیں پیچھا کریں لیکن دوزار سترہ میں انہوں نے ہی قتل کیا انہوں نے ہی قتل کیا بتایا بھی انہوں نے بتایا نہیں تو پھر یہ نامزد پرچہ کیا تھا پھر ان پر نہیں یہ رپٹ بیسے ہی نام علوم کروایا باغ بان پر نام علوم کروایا تو آپ نے نامزد کیوں نہیں کیا اس پرچے بس ہمیں دمکیاں دیتے تھے اس لیے ٹرک کے مارے اچھا پھر اس کے بعد راشد کو بھی آپ نے رکا ہوگا کہ بھائی نہ نکلا کریں یہ تو پھر وہ ادھر اپنے مامون کے پاس رہتا تھا اچھا تو ملک فاروق اور راشد کا کب سے تعلق ہے یہ تقریباً قتل کے بعد ہی ہمارے بھائی کے قتل کے بعد ہوا تھا اچھا یعنی دوزار سترہ کے بعد دوزار سترہ کے بعد ایک سال ہی ہوا تھا ٹھیک ہے یہ والدہ ہے جی راشد کی ہمارے ساتھ کیا ہو باتر جی اس دن راشد کو بلائیا گیا تھا ہاں جی کیا فون کیا تھا کسی نے ہاں فون تکامت ہے فون کی تھا ہے انہیں اچھا کی کیا ہے انہیں پوچھے ہاں کے تھے جلنے دن میں داتا صاحب چلا ہوں کروں ٹور گیا مڑکے میرا پڑا فون کا آتا ہے ہاں جی وامدائی پروکت میں نو آن دن داتا مڑے آن دن داتا صاحب آر تھے اچھا داتا صاحب میں چلا ہوں مڑکے ہو ٹور گیا کروں روٹی گی نہیں کھا بھی گیا انہیں میں اتھے جاگے کیسے ٹرائم کیا ہی ہے تو سات وجے اچھا سات وجے ہاں نی کروں سات وجے تے اس دن راتنو نہیں آیا واپر نہیں راتنو کی نہیں چاامانو آنگا چاامانو آنگا میں سویرے سویرے کامتے گا جائے آیا اچھا شامنو نہیں آیا شامنو نہیں آیا سویرے بھی نہیں آیا اچھا سویرے فون کی تپراہ میرے نے تو اگر نمبر باندہ سی اچھا تے ہمیں اچانکے دے کو گیترے نمبر پہ آئی لکھے آکارتے نے کیا وہ دو میں دیکھ گیا کہ مامو میں باہر چل رہا ہم آتا ہے اپنے کا یہ نمبر جڑے کارساں دہری ڈوری دے سارے نو کر کے اپنے بندیاں دجھے رشتے دار ہیں سارے نو کرتا رہے ہیں کہ پوچھنا میں کہ اگر تو وہ دیکھولت نہیں آیا سارے نو کرتا رہے ہیں کسے نے بھی نہیں آیا کہ میرے پو آیا اسے دوستان ہوئے در ادر رشتہ داروں نے کون کیتا ہے ہاں جی سارے ہنو کیتا ہے سارے ہنو کیتا ہے کس کام بلائے ایسی ویسے ملے فاروق نے دیسے ہونے نہیں ہے یہ اندر داتا صاحب چلا نہیں کوئی موٹر سائیکل بکارہ لانا سکھیتا اپنی موٹر سائیکل دہا کے کہ یہ آسی تھیلے اچھا موٹر سائیکل بات چی برامن دی ہوئی نہیں کوئی چیز اونا سناکتی کارتا سالے پاک نے میرے پتر دہا رہن دیتی سناکتا ہے تو اندر فروق آباد لے گئے اونا رشتہ دار نے اندار جواہی اپنے اپنیا پروچھانے اندار نے دیسے ہاں آننا نہیں دے ساڈا باندھا بہنشنے پیا اچھا آٹھ دن بعد پر پتا چلے کس نے تصبیر پر جیسے کہ ایت نہیں تواڑا ایت پران کس نے پر جیسے کہ میرے پتی جن اچھا ایت نہیں آٹھ دن بعد پتا چلے ہاں جی انہا جنہا تس بیر وے کیے تو پھر اٹھانے گئے کوئی نہیں ہونوی سارے پہنچھڑے ہونوی کوش نہیں باندھا بے اٹھانے ہالے ساتھ نہیں دیرے پولیس میں ساتھ دیرے تیو گئے ہیں آیا ہے لاغے بیٹھا ہے میں بڑا کلپی ہیں ڈی پیو دفتر سے بڑا کلپی ہیں میں کہ میرا مجرم یہ ہوئی ہے پہلائنے دجھے میرے پترنوں اسے طرح مگرے نا نیا پڑھنیاں للایاں سارے تیو گئے ہیں میرے پترنوں مگر لہاک انہیں تین اچھ ڈالا کے دو مار دو اونا کمیں کیتا ہے کمیں نہیں کیتا میرے پترنوں مگر لہاک اندر کرا جڑیاں میرے تین اندر دے تین پتر اندر دے دیکھ ننا آندہ پتر ہے دو میرے دے اچھا راشر تو تھوٹے ہیں بڑے ہیں نہیں راشر تو ایک بڑا ہے دیکھ چھوٹے ہیں انہیں دو اچھا وہ پہلی سزا بگت رہے ہیں ہاں جی پہنا انہوں نے جڑی بڑے سجاہ رہے ہیں دی وڈی ہو پیر نکلی تغیر انہوں نے پنج سالوں اے پہلا ہے انہوں نے سجاہ رہا ہے انہوں نے سجاہ رہا ہے ہمیں جب پتا چلا کہ یہ معاملات ادر ہو چکے ہیں گرین ٹون تھانے میں ہم لوگ گئے درگاست دی پہلے بعد میں گئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں بھئی آپ کا پرچہ وہاں پہ ہوئا ہے اس وجہ سے پھر ہمیں پتا چلا جگہ انہوں نے تصویب دی ہے نیٹ پہ پتا چلا ہے کہ راش کو مادل گھر دی رہا ہے وہ بھی نیٹ پہ پتا چلا ہے اس کے بعد پھر قبر کشائی کو گھر ہوئی ہے جی وہ بڑے دنوں بعد ہوئی ہے قبر کشائی وہ تو ہمیں لاش بھی نہیں دے رہے تھے اس لیے اتنی دور کھڑ کے انہوں نے یہ مادل کیا کہ ان کو لاش بھی نہ ملے کوئی شنات نہیں ہوئی اس کی کوئی کارڈ نہیں تھا اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی گھر سے گیا تو سب کچھ تھا اس کے پاس جی پیسے بائیٹ لینے گیا ہے پیسے لے کے گیا بائیٹ کے لیے اور اپنی بائیٹ پہ گیا ہے بائیٹ پہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ملے پھر لوگوں نے بہت ظلم کی ہے ہمارے ساتھ ہماری اپیل ہے مران خان کے آگے وزیراعظم پھر ہماری سنے ہمیں انصاف دلائی ہمارے بچے دو بچے تھی ہمارے سزا کارڈ رہے ہیں ہمارے بچے کے اوپر نجاز انہوں نے قدر ڈالیا ہے رحمت اللہ نے شباز نے ان کی لڑائی تھی انہوں نے اپنا سر پہ اتار کی ہمارے بچوں کے سر پہ ڈال دی ہے آپ خالے ہیں جی؟ جی آپ بھی یہیں پہ رہتی ہیں؟ نہیں میں سوکرمنٹ میں رہتی ہوں آپ نارووال؟ ہاں نہیں سیارکوٹ مطلب اسی قریب میں آپ؟ ہاں جی ہاں تو یہ پتہ کب چلا تھا راشد کی گمشدگی کا؟ بائی نے فون کر کے تو پتہ کیتا ہے گمشدگی پہ تو آپ نہیں آیا آپ مرڈر کے بعد آئے ہیں؟ ہاں جی پھر آٹھ دن بعد آپ کو پتہ چلا کے انہوں نے مار دیا ہے؟ ہاں جی آٹھ دن کے بعد پتہ چلا بائی نے فون کی ہے ہاں تو اس کو خطرکار دیا ہے راشد کو راشد کی کبھی کسی رشتہ دار سے کسی محلے والے سے کبھی کسی سے کو لڑائی؟ کبھی میرے پاس بھی جاتا تھا کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی تھی کبھی کسی کے انچار سار کر کر چلتے ہی نہیں تھی کسی کے ساتھ کبھی بات میزی کے ساتھ بولتے ہیں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنا سارے بھولتے ہیں کہ اتنا اچھا بچا پتہ نہیں ظالموں نے کیا کیا ہے اس کا تو کسوری ہے تو بیگنا ہے سب لوگ توبہ توبہ کر رہے ہیں کہ انہیں ان کو سزاہ ملنی چاہیے میں کہہاں فیلہ حالت ہے سانومی لانڈائی جے سزاہ اینا نکون دینڈہ راز پوتھنے زمیندار نے ساڑی سوندے ہی کوئی نہیں ہے تو ہنوی تب کیا لانڈائی کہ انہیں شہرین چوک کے لائے گئے چھوٹا بائی میرے کو پاڑتا ہے انہیں اٹھے چوک کے لائے گئے میں ہر امرے 6 سے ڈراز آمدا مجھے honestlyر بہت کروں pleasure میں نے وہاں وہاں کا ملنا جا групہ بچہ لٹھتا دو اندر میں ملنے چاہیے ملنے چاہیے ملنے چاہیے